بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سپریم کورٹہ پاکستان کا فیصلہ اس میں خرشید علی ایڈ ایڈ ایڈر ورسیز بنیان ادنانگل اورنگزیب سیول اپیل نمبر فور نائنٹی تھری اور فور نائنٹی فور بٹا دوزار تہیس جسر سمین الدین خان اور جسٹس شاہد وعید صاحب نے اس کیس کو سنا ناظرین اکرام یہ ایموول پروپرٹی کی پوزیشن اور ریکوری اہمینز پروفٹ کا دعویٰ ہے اس حوالے سے یہ کہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا دونوں فریق ادھر آئے ہوئے ہیں اپنے اپنی اپیل کے ساتھ ہم اس ویڈیو میں جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ when should a plaintive file a suit for declaration possession and injection کہ کس وقت مدعی کو دعویٰ استقرار حق قبضے کا دعویٰ اور حکم متنائی کا دعویٰ جو ہے یہ تینوں چیزیں کس وقت فائل کرنی چاہیے تو جناب اس میں یہ ہے کہ if the plaintiff's title is clouded or disputed and he is not in possession اگر مدعی جو ہے اس کا جو title ہے حق ملکیت ہے وہ اس کے اوپر ابحام ہے and he is not in possession or not able to establish possession تو وہ possession اس کے پاس بھی نہیں ہے اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ possession کو ثابت کر سکے تو he must file suit for declaration possession and injection تو ایسے مدعی کو چاہیے کہ وہ جناب کیس دائر کرے اگر مدعی کا حق ملکیت متنازہ یا مشتبہ ہو اور وہ قبضے میں نہ ہو یا قبضے کو ثابت نہ کر سکے تو اس حق ملکیت کے علام قبضے اور رکاوٹ کے لیے مقدمہ دائر کرنا چاہیے اجازم دیجئے اللہ حافظ